احمد کو روک رہا ہوں ورنہ میرا دل اچھا رہا تھا آج میں یہاں اس مجلس میں اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولو الامر کی تفسیر پڑھوں نبات بڑھ جائے گا مشیرہ بات جانا ہے اس کی تفسیر تو بہت دلانی ہے واقعیتاً بسم اللہ اچھاً ہو جائے کہ میں اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولو الامر کی تفسیر بیان کروں تو پھر سوال باقی رہ جائے گا نہیں وہ تو امام کی اطاعت ہوتی ہے اور خبلہ کی تخلید ہوتی ہے پھر یہ سوال باقی رہ جائے گا اس کا بھی پہلے جواب دیتا ہوں حدیث حدیث دے رہا ہوں حدیث دے رہا ہوں حدیث ہے دیکھیں حدیث کے جو جملے ہیں میں وہ سارے جملے آپ حضرات کو ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے اذہانِ آلیہ میں ریکارڈ کر لیں اس کو کیا ہے یہ خوالِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو اے لوگو میں نے تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا وہ ماوہ میرے بعد اور تمہارا امام وہ رہنما وہ حادی بات پہنچ رہی ہے آواز پہنچ رہی ہے نا یعنی رک جا رہی رک تو نہیں رہی ہے نا ہاں بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے فی زمانہ ہاں یہ ٹاپک بنی ہوئی ہے امام کی اطاعت ہوتی ہے اور خبلہ کی تخلید ہوتی ہے نہیں بھای ایسا نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی تخلید ہوتی ہے اے محبت میں بالوں کا اسٹیل بدل دے رہے ہیں کتنی بڑی تخلید ہے ذرا سوچی آپ محبت میں پھٹے ہوئے کپڑے پین رہے ہیں یہاں پہ سراخ وہاں پہ سراخ یہاں پہ سراخ چھو طرف سراخ ہیں سراخ دل تو چاہ رہا ہے کبھی غریب سمجھ کر ایک دس پانچ رو پہ دے دیں مگر کرون کیا موٹر سے اتر رہے ہیں کار میں سے اتر رہے ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں سے اتر رہے ہیں تو یہ بھی مستحق نہیں ہے وہرحال ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں ساتھ ساتھ بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا وہ ماوہ میرے بعد اور تمہارا امام وہ رہنما وہ حادی یہی میرے بھائی علی ابن ابی تعریب ہے ہاں پر حدیث میں یہی کا لفظہ آیا ہے یہی کا لفظہ آیا ہے یہی کب کہا جاتا ہے جب ساتھ ہو تو یہ اعلان میدان غدیر میں ہوا تھا اب کیا کریں میدان غدیر ہی کو تو بلا دیئے تو تخلید کان سے یاد رہ گی وہی بلا دیئے کہ میدان غدیر میں کس کا اعلان ہوا تھا تمہارا امام وہ رہنما وہ حادی یہی میرے بھائی علی ابن ابی تعریب ہے پس یہ تم میں اسی طرح ہے جیسے میں تم میں ہوں میں تم میں ہوں پس ان کی تخلید کرو اپنے دین میں اور اپنے تمام معاملات میں ان کی اطاعت کرو اب اس سے واضح حدیث اور کیا بتاؤں بھائی ان کی تخلید کرو اپنے دین میں کیوں اصل دین کون ہے اصل دین رسولِ خدا تعریف کرا رہے ہیں الدین و اصل الدین فہوا رجل دین اصل دین کون ہے تو کہا رجل ہے فہوا دین کا نام بتا رہے ہیں وہ دین کون ہے علی ابن کمال دین علی ہے تخلید کسی اور کی تخلید کسی اور کی ان کی تخلید کرو اپنے دین میں اور اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام معاملات میں ان کی اطاعت کرو اپنے تمام معاملات میں ان کی اطاعت کرو کیونکہ ان کے پاس وجہ کیا ہے تخلید کرنے کی وجہ کیا ہے اطاعت کرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے پاس علم وہ حکمت کے وہ تمام خزانے موجود ہیں جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے مجھے عطا کیے ہیں یاد رکھیں بھائی یاد رکھیں تخلید اسی کی کی جا سکتی ہے جو سلونی کا دعویٰ کا ہے پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو امام امام مسئلہ بتانے کے بعد یہ نہیں کریں واللہ ہو عالم خدا جانتا ہے نہیں خدا کی زبان بور رہی ہے پھر خدا جانتا ہے کیا مانے ضرور پڑھئے محمد والے محمد کے بارگاہ میں دیکھیں آپ حضرات کے کہنے پر پڑھ رہا ہوں میں تیزی سے پڑھ دوں گا تیزی سے الحمدللہ سم متوجہ ہیں بڑا اپنا قیمتی وقت آپ حضرات نے دیا میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ یہ سبجک کی عنوان ایسا ہے کہ لوگ سننے کے لئے آمدانی بھائی لکم دین لکم ملی دین پر جائیے ہمارا کام ہے جب یہاں ہیں تو بتاتے ہیں بتاتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک دین ہے یہ بھی ایک دین ہے آپ کا اختیار ہے کونسا دین پسند کرنا چاہتے ہیں آپ پسند کر لیجئے جبر نہیں کر رہے ہیں مگر آپ ہم کو بھی برا مت بولیے اور خیامت یہ برپا ہو رہی ہے بھائی کہ جیسے کہ ہم ہم کہتے ہیں شیعہ امامیہ اسرائی شریف اخباری ہم صاف دکھ دے رہے ہیں ہم اخباری ہیں ہم اخباری ہیں آپ کیا کر رہے ہیں صرف لفظ شیعہ کا استعمال کر کر انتشار کر رہے ہیں بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیعت یہی ہے تو اب ہم پر واجب ہو گیا بتانا کہ دیکھو شیعت کیا ہے تو کہہ رہے ہیں ہمارے خبلاؤں کی کتابیں بتا رہے ہیں وہ توہین کر رہے ہیں نہیں ان کی توہین کا کر رہے ہیں ان کی کتاب بتانا توہین ہے آپ کی نگاہ میں سبان اللہ بڑے حجیب و غریب لوگ دیکھے بھائی جس کی تخلیط کر رہے ہیں ہم ان کا عملیہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ سرکار راحت اللہ یہ فرما رہے ہیں سرکار اور راحت اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا اس کے بعد بھی کر رہے ہیں ہمارے خبلہ کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی کتاب خود دین کے خلاف ہے پھر ہائے بھائے اللہ تھوڑا رحم کرو یار ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو نا چھوڑ دیجے نا اب دیکھیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میرے سارے مجالیس محفوظ ہیں یوٹیوب پر رہے ہیں دیکھیں آن تقریباً ہیں اور تقریباً ابھی لوڈ نہیں ہوئے موجود ہیں تو اس میں دکھا ہوا ہے یہ اخباری حضات کے لیے ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کیا ہے خران و حدیث سے پھر وہاں آکے کمنٹ کرتے ہیں ابھی آپ ہمارے گھر میں آ کر ہم کو جواب دے رہے اتنی جرت پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے آپ کو جواب دینا آپ آکے جواب دے رہے ہیں ہم آپ کو کبھی بولے نوئی ہاں اس وقت بولے جب علیہن والی اللہ کے خلاف فتوہ آیا تو ان بولے یہ فتوہ دینے والے کون ہے بھائی اللہ کا کام ہے علی کے مہابرے میں کہنا اللہ کا اختیار ہے جب چاہے علیہ السلام کہنا ہے جب چاہے جلے جلالو کہلوائے اللہ کا کام ہے جب چاہے علی کہلوائے جب چاہے اللہ کا اختیار ہے اور ادھر علی کا اختیار ہے جب چاہے خاموش ہے جب چاہے لا الہ الا اللہ بولے درود کا توفہ پیش کریں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جابر بن عبداللہ انساری روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا اچھا سوال ہے اللہ اور اس کے کس سے سوال ہے پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں سن رہے ہیں رسول خدا سے رسول خدا سے سوال ہے کہہ رہے ہیں میں اللہ اور رسول اللہ کو تو پہچان لیا یہ علول عمر کون ہے جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا آپ کی عطاق کے ساتھ ملا دیا ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر یہ اے جابر وہ میرے بعد خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے امام ہیں اول ان میں سے علی ابن ابی طالب ہیں پھر حسن ہیں پھر حسین ہیں علی ابن الحسین ہیں محمد ابن علی ہے جو توریت میں باخر کے نام سے مشہور ہے اور اے جابر تم انخریب ان کو پاؤ گے پر جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا امام محمد باخر کو سلام آ رہا ہے رسول خدا کا سلام کہہ دینا دیکھیں آپ یہ بشارت ہے جابر بن عبداللہ انساری کی زندگی کی گیارنٹی ہو گئی جابر بن عبداللہ انساری جب تک کہ ملاقات نہ کرے موت نہیں آئے گی رسول خدا کہہ رہے ہیں درود کا توفہ پیش کریں محمد وآلہ کہہ دینا ان کے بعد جعفر ابن محمد صادق درود پڑھئے تمہاری علیہ السلام ہوں گے پھر موس ابن جعفر پھر علی ابن موسیٰ پھر محمد ابن علی پھر علی ابن محمد پھر حسن ابن علی علیہ السلام ہے پھر میرا ہم نام اور ہم کنیت اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت اور اللہ کے بندوں میں اللہ کا بخیہ محمد ابن الحسن المہدی بخیہ اللہ ابن الحسن ابن علی ہی وہ شخص ہوں گے جن کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ اس زمین کے مشرق و مغرب کو فتح فرمائے گا اور یہی وہ ہیں جو اپنے شیعوں میں اور اپنے دوستوں سے اتنی مدت تک غائب رہیں گے توجہ اتنی مدت تک غائب یہاں سے بہت ہی یہاں سے کیا ساری یہ تفصیل اہم ہے اب یہ تفصیل میں اطاعت کس کی اس کے نام آگئے ان سب کے نام آگئے ہیں پھر معصومین کے نام بتا رہے ہیں یہ رسول خدا بتا رہے ہیں یہ علوالعمر کون ہے تائین ہو گیا تائین کی اہمیت ہوتی ہے کون ہے تائین ہو گیا تائین کی اہمیت ہوتی ہے تائین کی اہمیت ہوتی ہے اب اس کے علاوہ کسی کو ولی کون سے ولی ہے اللہ جانے کوئی علوالعمر علوالعمر نہیں ہے چنانچہ اس زمین کے مشرق و مغرب کو فتح فرما دے گا اور یہی وہ ہیں جو اپنے شیعوں میں اپنے دوستوں سے اتنی مدت تک غائب رہیں گے کہ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی امامت کا خائل سوائے اس شخص کے اور کوئی نہ رہے گا جس کے خلب کا خدا تعالیٰ امتحان لے چکا ایک اور درست پڑھ دیجئے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آیا ان کے شیعہ غیبت میں بھی توجہ یہاں سے ان کے شیعہ غیبت میں بھی کچھ ان سے فائدہ اٹھائیں گے غیبت ہے اب ان کو کوئی فائدہ پہنچیں گا غیبت تو ہو گئی فائدہ سوال وہ آئے تو چنانچہ فرمایا ہاں اس کی خسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبوس فرمایا ہے وہ لوگ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے نور سے ان کے نور سے روشنی حاصل کریں گے اور ان کی ولاعش سے نفع اٹھائیں گے نور سے روشنی حاصل کریں گے اور ولاعش سے نفع اٹھائیں گے اسی طرح جس طرح آدمی سورج سے نفع اٹھاتا ہے سورج سے نفع اٹھایا کرتے ہیں اگرچہ کے بادلوں میں اگرچہ کے بادلوں نے اس کو ڈھاپ رکھا ہو تو پتہ چلا سورج کو اگر بادل ڈھاپ لی تب بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں غیبت سے سمجھا رہے ہیں غیبت سے سمجھا رہے ہیں ان کی غیمت فائدہ بخش ہے یا فائدہ بخش نہیں ہے تو رسول خدا مثال دے رہے ہیں سورج ہے سورج سے جیسے فائدہ اٹھائیں گے اگرچہ کے سورج بادل ڈھاپے ہوئے ہیں اپنے شکم میں لیے ہوئے ہیں مگر یہ کہ وہ روشنی بادلوں کو چیرتی ہوئی بادلوں کو چیرتی ہوئی یہ عرض تک پہنچے گی اسی طرح اسی طرح ان کی غیبت میں نور کی روشنی یعنی نور کہتے ہیں علم کو پھر حدیث سنا دوں العلم نورن علم کو کیا کہا گیا نور کہا گیا اب کیسے مستفد ہوں گے مومنین اب مومنین کیسے ان کے علم سے ہوں گے اور علم مرتا نہیں اب اگر کوئی فتوہ دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتل مفتی ماتل فتوہ اب یہ مان لینا اب بحثنے کے نمان لینا ہے اتنی ساری گفتگو کے بعد یہ مان لینا ہے کہ یہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں ہے علم اگر ہوتا تو علم کو موت نہ آتی درود کا تحفہ پیش کرے محمد برخدائے تعالیٰ کے اسرار مقنونہ اور علوم مغنونہ میں سے ہے یہ مقنونہ اور مغنونہ یہ کیا ہے چھپا ہوا ہے مخفی ہے جو چیز خزانے میں رکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یہ کس کے پاس ہے امام زمانہ کے پاس ہے تو پتا چلا خدا تکلیف مالا یتاق نہیں دیتا دوستو ان کو پردے غیبت میں رکھ دیا اور کرے معرفت حاصل کرو پردے غیبت میں رکھ دیا اور کرے ان کی تخلید کرو تخلید علم کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے تخلید علم کی ہوتی ہے جیسے اکثر حضرات وہ حدیث پیش کرتے ہیں نہیں 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 امام خود فرما رہے ہیں تخلید پر خدا کی خسم فرما رہے ہیں انکار کس کو ہے اگر جو علم دین امام کے خال پر عمل کرتا ہے تو جیسے کہ خال میں نے پیش کیا کہ امام کی تخلید کرنا ہے جب وہ امام کی تخلید کرتا ہے تو اپنی تخلید کیوں کروائے گا نہیں اسی لئے کہا جا رہا ہے حدیث اور ہے حدیث فہمی اور ہے درود کا توفہ پیش کریں وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَأُلُوْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْعَلُوِ الشَّرَائِمِ ہنی حضرت سے منخول ہے کہ جو شخص خدا کی نافرمانی خدا کی نافرمانی اس کی اطاعت نہ ہونی چاہیے اطاعت تو صرف اللہ کی ہونی یعنی اس کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی اس کی اطاعت نہیں ہوگی اطاعت تو صرف اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی اور والیانِ عمر کی اللہ نے رسول کی اطاعت کا توجہ رسول کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا کہ وہ معصوم وہ متحر ہیں بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں معصوم اور متحر ہیں معصوم کہاں ہیں بتاؤ نام گزر گئے اس سے پہلے کی تفسیر میں ایک ایک کا نام بتایا گیا ہے اب اس کے بعد دوسری تفسیر میں کہا جا رہا ہے کہ معصوم و متحر ہیں وہ خدا کی نافرمانی کا حکم ہی نہ دیں گے نافرمانی کا حکم نہیں دیں گے اور والیانِ عمر کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا گیا جو علیہ ہمارے والیانِ عمر کی خدا رکھتے ہیں شہدادِ خاسم پر اخیدہ رکھتے ہیں آج ہمارے حضرباد میں کئی ایک عشور خان شہدادِ خاتم کے نام سے جہاں یہ مجاور ہندو ہیں ہندو ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا اخیدہ ہے حضرتِ خاسم کو مانتے ہیں اب وہ حضرتِ خاسم کا کلمہ حضرتِ پاس نہیں ہے کول ہو کر آؤ ہر چیز کی بات کروں گا ہاں زندگی تمام بات کرنے کے لیے تیار ہوں اب یہ بچے بچے نہیں تم اپنے بڑھوں کو لاؤ بچوں کے مو بھی نہیں لگتا میں ہاں یہ بالکل میرے سامنے اتنے اتنے بچے ہیں وہ بچے مجھ سے حولہ بلہ خوتہ اللہ بلہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کتاب پڑھیں مثال دے رہا ہوں آپ ایک کتاب پڑھیں ہوں گے میں بھی تو کچھ پڑھا ہوں بغیر پڑھیں نہیں آیا اوپر بغیر پڑھیں نہیں آیا اور دیکھیں بار وقت مجھے انوان دیا گیا